اسلام علیکم دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ بولی وڈ پر راج کرنے والے اکشے خانہ فردین خان اور عمران خان جیسے مشہور بولی وڈ سپر سٹارز نے فلم رسٹری کیوں چھوڑی ہو اور وہ آج کل کیسی زندگی گزار رہے ہیں آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بولی وڈ کے ایسے ہی مشہور سپر سٹارز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو اب فلم رسٹری چھوڑ چکے ہیں تو چلیں شروع کر دیں آج کی ویڈیو مگر اسے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اودے چوپڑا دوستو دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود تو ہوتی ہے مگر پھر بھی وہ اپنی زندگی میں سکسسفل نہیں ہو پاتے اودے چوپڑا کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے اودے بولی وڈ کے سب سے مشہور ٹریکٹر یاہ چوپڑا کا بیٹا ہے اس نے سان دوہزار میں ریلیز ہونے والی فلم محبتے میں بطور سائیڈ ہیرو سے اپنے فلمی کریئر کا آگاز کیا تھا یہ فلم سپر اٹ تو ہوگی مگر اودے چوپڑا کو کوئی خاص شورت نہ مل پائی اس کے بعد اس نے دوم سیری سمیت بہت سی فلموں میں بطور سائیڈ ہیرو کام کیا اودے چوپڑا کی بطور ہیرو کوئی بھی فلم سپر اٹ نہیں ہو پائی تھی اس لیے اس نے فلم ملسٹری کو خیر آباد کہہ دیا اور اب اس کی بولی وڈ میں کوئی پہچان نہیں ہے فردین خان فردین خان ایک ایسا فلم سٹار ہے جسے کسی انٹرڈکشن کی ضرورت نہیں ہے اس کے والد کا نام فیروز کان تھا جو کہ جانا منہ ایکٹر اور ڈریکٹر تھا فردین نے 1998 میں فلم ملسٹری کو جوائنٹ کیا اس کی پہلے فلم آنگن تھی جسے فلم پھر آوارڈ بھی ملا تھا 2015 میں فردین خان کا کیریر اروز پر جا رہا تھا اس کی ایک کے بعد ایک فلم سپر اٹ جا رہی تھی مگر اسی سال ہی اس کے والد کی ڈیتھ ہوگی ابھی یہ اس صدمے سے بار نہیں نکلا تھا اس کے ہاں جنوان بچوں کی پدہش ہوئی اور ان کی بھی ڈیتھ ہوگی فردین ان صدموں سے ریکاور نہیں کر سکا اور فلم رسٹریٹ چھوڑ کر امریکہ شفٹ ہو گیا اور ابھی بھی وہاں اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے اکشے خانہ اکشے خانہ کی پدہش 1975 میں ہوئی تھی اس کے والد کا نام وینود خانہ تھا جو اس وقت کا بہت بڑا سپر سٹار تھا اسے اپنے والد کی وجہ سے بہت فیم ملا اور یہ خود بھی بہت اچھا ایکٹر تھا اور کئی سپر اٹ فلمیں بھی کر چکا تھا 2012 میں اپنی فلم گلی گلی چور کی شوٹنگ مکمل کرنے کے بعد اکشے خانہ فلم رسٹری اور میڈیا سے اچانک غیب ہو گیا مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے غیب ہونے کے پیچھے کیا وجہ تھی میڈیا کے مطابق اکشے خانہ گنجا ہو گیا تھا اور اس کی اسی لک کی وجہ سے ڈریکٹرز نے اسے فلموں میں کام دینا چھوڑ دیا تھا لیکن اب یہ پھر سے فلموں میں کام بے کر چکا ہے اور بڑے ہی ڈیسنٹ رول کرتا ہے عمران خان دوستو آپ میں سے مستلی لوگ اس ایکٹر کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے اس کا نام عمران خان ہے اور یہ بولی وڈ کا شاننگ سٹار رہ چکا ہے ایک وقت میں یہ سپر سٹار بولی وڈ انڈسٹری پر راج کیا کرتا تھا اور ہر ڈریکٹر اسے اپنی فلم میں کاسپ کرنے کے ڈیمان کرتا تھا لیکن اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اب یہ بولی وڈ کے کسی ایونڈ یا فلم میں نظر نہیں آتا دراصل قسمت ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی بہت سی سپر اٹھ فلمیں کرنے کے بعد اس کی فلمیں مسلسل فلوپ ہونے لگیں تو اس نے فلم انڈسٹری سے کنارہ کشی کر لی اور اب یہ عام زندگی گزار رہا ہے زہید خان آپ میں سے بہت سے لوگ زہید خان کے پر میں جانتے ہوں کہ یہ اچھا ایکٹر ہونے کے سواسات گوڈ لوکنگ اور ہینڈسم بھی تھا اس نے بہت سے سپر اٹھ فلموں میں بطور ہیرو کام کیا تھا مگر اتنا ڈیمانڈنگ ہونے کے باوجود اس نے فلم انڈسٹری کیوں چھوڑ دی دراصل زہید خان کی فلم انڈسٹری چھوڑنے کے اصل وجہ اس کی فیملی ایشیوز تھے جو اتنے بڑھ گئے تھے کہ اسے کم نامے کی زندگی گزارنے پر بجبور کر دیا